بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں ونٹر اسپیشل میں بہتی لازیز ٹیماتر کی چٹنی کی ریسپی جس سے آپ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں ہفتے دیڑھ ہفتے کے لیے بہتی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بانانس کو بہتی آسان ہے اور یہ ریسپی کسی سالن سے کم نہیں ہے جو کہ آپ بہتی آسانی کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو سو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے بانانوں سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سی ٹیماتر کی چٹنی بنانے کے لیے ایک کلو ٹیماتر میں نے لے لیا ہے جو کہ میڈیم سائز کے ہار ٹیماتر کا سمال میں کر رہی ہوں اس موسم میں سخت ٹیماتر آتے ہیں جس سے یہ چٹنی بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو دیکھیں اوپر والے حصے کو میں نے سنا سے کٹ لیا ہے اور ٹیماتر کے دو حصوں میں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ باقی کے تمام ٹیماتر کو بھی ہم اسی طرح سے کٹ کر لیں گے جس سے یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو کوک کریں گے تو ٹیماتر کے چھلکے آرام سے اتار آئیں گے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ تمام ٹیماتر کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ میں ایک سٹیپ میں ہم ایک کھلا دی پین لے لیں گے جس میں ہم دالیں گے تیل جو کہ جائے گا ون فورت کپ میں یہاں پہ کنولا وائل کا سمال کر رہی ہوں آپ اس میں سرسو کی تیل کا سمال بھی کر سکتے ہیں جس سے اور ذائقے دار یہ چٹنی بنے گی تیل کو گرم کر لیا ہے تو اس میں ون ٹی سپون سفہ زیرہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں اس میں ہاف ٹی سپون رائی دانا اور ان دونوں چیزوں کو ہلکا سا سوٹے کرنے دیں گے کریکل آنے تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے جب اس میں ہلکے ہلکے سے کرکل آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس میں ہم دالیں گے کڑی پتے تو مٹھی بھر کڑی پتے لے لیا ہے جس کو میں توڑکے ڈال رہی ہوں اس سران سے ہاتھوں سے کڑی پتر ڈالنے سے چٹنی میں بہت اچھا فلیور آئے گا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب اس میں چھے عدد لسن کے جووی شامل کر دیں گے جس کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے اس کو بھی ہم ہلکا سا گلڈن ڈال ہونے تک فرائے کر لیں گے سبھی چیزوں کے ساتھ اچھا جی یہاں پہ لسن ہمارا فرائے بھی ہو رہا ہے تو اس میں میں شامل کر دی ہوں ایک ادد چھوٹی واری ہری مرچ مرچیں کمیہ زیادہ تیسٹ کے اوکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں تو یہ ایک ادد ہری مرچ میں نے شامل کر دی ہے سوٹے کر لیا ہے میں نے ایسے اب ہم کٹے وی ٹیماتروں کو اس طرح سے رکھیں گے اور پھیلا دیں گے سبھی ٹیماتروں کو اب ٹیماتروں کو میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائے اور ٹیماتروں کے چھلکے بلکل الگ ہو جائے تو کر دیتے ہیں اس کو کبھر میڈیم ٹو لو فلم پہ پانرہ منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے اب تقریباً پانرہ منٹ گزر چکے ہیں تو چیک کر رہے ہیں ٹیماتروں کو ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں چھلکے الادہ ہونے لگے ہیں تو ہم اس کو ہلکا الکا سا میچ کریں گے تو اس پیٹلا سپون کی مدد سے میں اس کو میچ کر رہی ہوں تاکہ چھلکے ہمارا الادہ ہو سکیں اور اس کا گودہ جو ٹیماتروں کا ہے وہ ہم اچھی طریقے سے میچ کر سکیں تو یہاں پہ دیکھیں ٹیماتروں کو اچھی طریقے سے میں نے میچ کر لیا ہے اب ٹیماتروں کی چھلکوں کو چمتے کی مدد سے ہم الادہ کر لیں گے اب سبھی ٹیماتروں کی چھلکوں کو نا ہم ایک ایک کر کے علیدہ کر لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے جب آپ ٹیماتروں کو کٹ کرتے ہیں نا تو بہ آسانی چھلکیں علیدہ ہو جاتے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ ڈالیں گے نا تو ٹیماتر کے چھلکیں جو ہے نا وہ اسی چٹنی میں رہ جائیں گے علیدہ نہیں ہوں گے جو بورے لگتے ہیں موں میں آتے ہوئے تو یہاں پہ سارے چھلکوں کو دار لینے کے بعد میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کو پھر دوبارہ سے کور کر دیا تھا چھٹنی کو اب چھٹنی میں میں شامل کری ہوں نمک حضب زورت میں نے ڈالے ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ پی سی وی لال مرچوں کا پاورر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے شامل کیا ہے تو 3-4 ٹی سپون نمک اور 3-4 ٹی سپون میں نے پی سی وی لال مرچے شامل کی ہیں سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے آپ میشور لے لیں گے میشور کی مدد سے اس چھٹنی کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے میش کرنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے میشور کی مدد سے آپ میش کیجئے گا کوئی بھی سپون کا سمال کر سکتے ہیں چھٹنی کو میش کرنے کے لیے آپ لوگ میری اس چھٹنی کی ریسیپی کو ابھی کہاں کہاں سے واش کریں اپنی پریسنس مجھے ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں تو یہاں پہ چھٹنی کو بہت اچھی طریقے سے میشور کی مدد سے میں نے میش کر لیا ہے سب چیز اچھے سے میش ہو گئی ہیں تو اب ہم اس کو پانسے چھٹنی کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ مزید پکائیں گے تو یہاں پہ آپ نمک اس میں ضرور چیک کر لیجئے گا اگر کم لگے تو آپ اس پہ سٹیج پہ نمک شامل کر سکتے ہیں تو اب چھولے کے آج کو بند کر دیں گے اس کو کمپلیٹی تھنڈا کر لیں گے تو دیکھیں میں نے چھٹنی کو روم ٹیمپریچر پہ بہت اچھی طریقے سے تھنڈا کر لیا ہے جو کہ میں نے تھوڑا سا لے لیا تھا ٹو ٹیبلی سپون کے آس پاس یہ بھی باری باری کاٹ کے ڈال دی ہے ایک ٹیبلی سپون کے آس پاس میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ہری مرچے جس کے میں نے بیج نکال دی گئے تھے یہ موٹی والی ہری مرچے ہیں اور ساتھی میں نے شامل کر دیا ہے اس کے اندر جنڈی اور سمید موٹی بھرہ دنیا اور لیمن جوز میں اس میں شامل کر رہی ہوں جو کہ جگہ ٹو ٹیبلی سپون بھر کے تو لیمن جوز ڈالنے سے بلکل بیلنس بنے گی یہ چٹنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کھٹی ہے تو بلکل بھی کھٹی نہیں بنے گی کیونکہ آگے ہم اور بھی چیزیں اس میں شامل کرنے والے ہیں نمک ڈالیں گے اس میں کالا نمک جو کہ جائے گا تقریباً 140 سپون پی سی وی چینی کا سمال میں کر رہی ہوں جو کہ بیلنس بنا دے گا اس چٹنی کو جو کہ میں نے ڈال لی ہے دی ٹیبلی سپون اس سبھی چیزوں کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم تو بہت ہی زائے کتار بلکل بیلنس یہ چٹنی بنتی ہے ایک مرتبہ اس فرائسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں سب کو ضرور پسن آئے گی پراتے بنائیں یا پلاو بنائیں اس فرائسپی کو ضرور ٹرائے کر لیجئے ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا چٹنی ہماری ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے اس کو ہم بول میں نکال لیتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی اے ٹائٹ باکس کے اندر یا آپ یہ سٹریلائز ہوئی بھی باٹل جو کہ کانچ کی باٹل ہو بلکل پیڈ رائے ہوئی بھی ہو بلکل خوشکو پانی بلکل بھی نہ ہو تو اس میں آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور چٹنی کے اندر آپ اگر سٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو پیاز بلکل بھی نہ شامل کیجئے گا اور باقی چیزیں آپ شامل کرنے کے بعد اس کو محفوظ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی کوئی ایزی ٹیمارٹر کی چٹنی کی ریسپی امید کرتے ہیں ریسپی ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسن آئے گی ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا نیکس ریسپی ویڈیو تک لیں ٹیک کیر اللہ حافظ